ہیلو ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سوبیا کچن ڈائری میں ہم بنا رہے ہیں سرکے والا اچار سرکے والا اچار جو ہے وہ شوارما میں اور بیہاری رولز وقیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے اور اسے ہم ایز ای سیلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سرکے والا اچار کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ہم اگر دو کپ سرکے پانی لیتے ہیں تو اس میں ہاف کپ سرکہ ڈالے گا اگر ہم اس میں سارا سرکہ ہی ڈال دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور بالکل بھی کھایا نہیں جائے گا اس لیے اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ سرکہ کچھ گاجرے کٹی ہوئی ہیں میرے پاس کھیرا ہے کچھ کٹا ہوا سبز مرچ ہے پیاز ہیں کپ اسے نظر گیا ریکھیں ہم صرف پیاز کا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے چھوٹی پیاز ہوں تو اس کے چاروں طرف کٹش لگا اور ہام تیار کریں گے وہ ہی ڈال کر تو ہم صرف پیاز کا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جو اچار ہے یہ بہت اچھہ بنے گا بہت زیادہ جو کھٹا بھی نہیں ہوگا آپ اس کو ضرور بنایا گا تو یہ دیکھیں اس طرح کے کٹش لگا تو آپ اس بنا سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ایک چاہیے جار ساف جار چاہیے جار میں ہم یہ چاری چیزیں ہٹا دیتے ہیں اور اب ہم اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم جار میں ڈال لیتے ہیں اب جو بھی سردیوں کی سبسی ہو یا گرمیوں کی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بس اس کا طریقہ پر یہ ہی ہو اب ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں اپنی سبسیاں کا ٹی وی وہ اپنے جار میں ڈال دیں گے اب کسی بھی طریقے سے جو بھی پہلے چیز ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو ساری سبسیاں ہم اس میں ایٹ کر کے پھر ہم اپنا صرف بنائیں گے پیاز آپ کسی بھی طریقے سے کار سکتے ہیں آپ چھوٹ چھوٹے پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس طرح کے بھی کسی بھی طریقے سے کار سکتے ہیں اور یہ اس طرح کے کٹے ہوئے پیاز بھی بھی اچھے لگتے ہیں تو اب ہم نے اپنے پین میں لیے ہیں دو کپ پانی اور اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک ایک ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے آنچ کو ہم چلا لیں گے اب میں نے اس میں ون ٹی بر سپون جو ہے وہ رائی ڈالی ہے اور ہمارا سرکہ جو ہے وہ ہاف کپ سرکہ ہے تو ہاف کپ سرکے کے ساتھ ہی ہم ہاف کپ چینی ایٹ کریں گے چینی جو ہے ایک تو اس کے کٹائی کو بھی کم کرے گی اور سیکنڈ یہ کہ یہ ہمارے چار کو خراب ہونے سے بچائیں اس میں ہم چمچا لائیں گے تک جو ہماری چینی اور نمک اٹھیں وہ اچھے طریقے سے پانی میں مکس ہو جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو آپ کی سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو آپ کی سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ میرے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکتا ہے اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے صرف ہم نے اس کو گرم کرنا ہے تو جب تک ہمارا یہ گرم ہوتا ہے چینی بھی ہماری ساری اس میں ڈیزولو ہو جائے گی اور یہ اچھے طریقے سے اچھا سا صرف بن جائے اس کو ہم اس طرح چمچھ ہالاتے رہیں گے اور جیسے ہی ہمارا کمپلیٹ گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے تقریباً یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اور چینی بھی اچھے سی مکس ہو گئی ہے اب اسے ہم جار میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارا سرکے والا جار تیار ہے یہ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور یہ بہت مزید کا بنتا ہے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکی سو مکس جار کو بند کرتے تو تقریباً ہم تین دن کے لیے رکھتے گے اور تین دن بار کی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا اور اس کو ہم ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں تینکی سو مکس